آج کل سردی کی وجہ سے اکثر خواتین جینز کی پینٹ پہنتی ہیں اس کا پہننا کیسا ہے ہماری خواتین کا لباس آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے وہی ویسٹرن ڈریس بنتا چلا جا رہا ہے پہلے لوگ کہا کرتے تھے سعودی عرب میں اتنا پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے وہاں خواتین اوپر سے ابایا ہوتی ہے جسے پینٹیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن کلچر آہستہ آہستہ یہاں کا بھی چینج ہو رہا ہے تو بھئی سردی تو ہمیشہ سے پڑھتی آ رہی ہے کوئی فرس ٹائم تو نہیں ہوا نا پہلے خواتین سردین سے کیسے بچا کرتی تھی تو وہی طریقہ آج بھی اختیار کر لیں کیوں اپنے لباس کو آہستہ آہستہ چینج کر رہی ہیں تو اسلام نے عورت کو حیاء سکھائی ہے اب لوگ ہم سے کہتے ہیں دلیل بتاؤ کہ کہیں لکھاؤ کہ عورت کے لیے پینٹ بہننا منا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ذابطے جو بیان کی ہیں ان ذابطوں کی روح میں دیکھا جائے گا اس کی مثال ایسے جیسے خواتین کا بائیک پر مردوں کی طرح بیٹھنا اس پر میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس پہ بعض لوگوں نے حدیثوں کے حوالے دیئے کہ بھئی اونٹ پہ بھی تو صحابیات بیٹھا کرتی تھی بھئی اونٹ پہ اونٹ کو آپ موٹر سیکل پہ خیاس کر رہے ہیں اونٹ پہ تو ایسے بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے بائیک پہ بیٹھتی ہیں ممکن ہے کیا اور حیاء کا تعلق عرف سے ہے عرف سے حیاء جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے جس کو لیبارٹری میں ایکسپلین کیے جائے گا یا کوئی سائنسدان اس کو بتائے گا حیاء کا تعلق کس سے ہے عرف سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں بھئی ہم وہاں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے بیٹھے جیسے جیسے خواتین شہروں میں بائیکوں میں بیٹھتی ہیں اس میں حیاء زیادہ ہے حیاء کا انصر اور جہاں بھی حیاء کا انصر زیادہ ہوگا شریعت عورت کی حیاء کو پسند کرتی ہے اپریشیٹ کرتی ہے کوئی بھی کام جو حیاء کے خلاف ہوگا شریعت اس کی حوصلہ وضائی نہیں کرتی اب یہ حیاء کے مطابق ایسے بیٹھنا ہے یا ایسے بیٹھنا یہ تو آپ کا اگر ذوق صحیح ہے آپ خود حیاء پر ہیں ابھی تو آپ کی نیچر خود فیصلہ کرے گی کہ بھئی خواتین کے لیے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا اس میں حیاء کا انصر زیادہ ہے بعض لوگ بڑے شور اور شور سے کلپ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی ویسے بیٹھے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بیٹھا رہے ویسے آپ کو بھی شرم آ رہی ہے اس طرح بیٹھاتے ہوئے نا تو آپ کو بھی تو اس میں شرم محسوس ہو رہی ہے اس کا مطلب ایک چیز محسوس ہو رہی ہے تو ہے وہ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو حیاء کے مطابق ہے اس کے کرنے میں نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر شریعت کہتی ہے پہلے جان کی حفاظت ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے حیاء ہے آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ایسی بیماری ہے جو بتانا حیاء کے خلاف ہے اب آپ ڈاکٹر کو بتانی رہے گے جی شرم آ رہی ہے تو پھر بیمار ہوگے مر جاؤ گے آپ تو یا اس کا علاج ہی نہیں ہوگا تو اگر خواتین کا اس طرح بیٹھنے میں جس طرح حیاء جس میں حیاء زیادہ ہے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنے میں ایکسیجن کا خطرہ ہے نقصان کا اندیش آئے بائیک میں پئیے میں کوئی دپٹہ یا برکہ یا چادر بھسنے کا خطرہ ہے پھر اسی طرح بیٹھ جائیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اگر وہ لبٹ کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو سمیٹھ کے بیٹھے اپنے لباس کو تو ہمیشہ سے جب سے بائیکیں ایجاد ہوئی ہیں اب تک مسلمان عورتیں اسی طرح بیٹھتی آ رہی ہیں جو حاصات ہوتے ہیں وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوتے تو بھائی حیاء کو سوسائیٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں بھی حیاء سے جن کا تعلق ہے باقی لبرل انٹیاں تو ان چیزوں سے کوئی ناپسند کرتی ہیں وہ تو کہتی ہیں کیا باتیں کر رہا ہے ہماری مرضی ہم یہیسے بیٹھیں ہم یہیسے بیٹھیں تمہیں کیا تکلیف ہے ہمیں تھوڑی کوئی تکلیف ہو رہی ہے ہم سے تو کوئی پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو بتا رہے ہیں باقی آپ کی مرضی آپ جیسے مرضی بیٹھیں تکلیف کا تعلق تو جب ہوتا ہے جب یوں بیٹھی بھی ہوتی ہیں ہم اس کو گن پوائنٹ میں یوں بٹھاتے آپ کی مرضی ہم سے ایکارڈنگ تو اسلام کسی نے پوچھا ہے تو ہم بتائیں گے ایکارڈنگ تو اسلام یہ پسندیدہ کام نہیں ہے جو چیز حیاء کے زیادہ خریب ہے اسلام اس کو زیادہ پسند کرتا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہو تو اسی طرح جینز کی پینٹیں وغیروں کا خواتین میں رواج بڑھ رہے ہیں اگر گھر میں کوئی نہیں ہے میاں بیوی ہیں وہ تو جو مرضی پہنے لیکن بچے بڑے ہو گئے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو پھر یہ لباس اور آسان لفظ کر کے کہہ دیتا ہوں ہلکہ کر کے کہ حیاء کے تخاظوں کے پورے پورے مطابق نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا بے حیائی ہے اور ہلکہ کر دی ہم نے اس کو ٹھیک ہے نا لیکن اسلام عورت سے جس قسم کی حیاء کا مطالبہ کرتا ہے اس میار پہ بہرحال یہ لباس پورا نہیں اترتا جس کپڑے عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنفانی لم اراہما دو میری امت میں گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لا یجدن ریح الجنہ وَإِنَّ ریحَهَ لَيُجَدُ مِن مَّسِیرَتِ كَذَا وَكَذَا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے وہ دو فریق ایک تو ظالم حکمران اور دوسرا آپ نے فرمایا قاسیات عاریات وہ عورتیں جو لباس پہنیوی ہوں گی اس کے باوجود اللہ کے ہاں برہنہ شمار ہوں گی بے لباس شمار ہوں گی کیوں بھئی لباس جب پہنی ہوئی ہے تو بے لباس کیوں بھئی اس لئے کہ وہ لباس ہونا نہ ہونا برابر ہوگا تو علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ دو چیزیں اگر لباس میں ہیں تو وہ ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے بے لباس ایک چست اتنا ہو کہ جسم کے آزا کا ابھار پورا واضح نظر آتا ہو اتنا ٹائٹ اور ایک اتنا باریک ہو کہ اسکن نظر آتی ہو خال نظر آتی ہو تو یہ جو ٹائٹس پہن رہی ہیں لڑکیاں خواتین پہن رہی ہیں اس کو تو پورے جسم کا اس کو تو فیشن بنا دیا جی تو عورت کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے تو اب آخرت پر اگر ایمان ہے تو بات سمجھ میں آئے گی آخرت کو آپ نہیں مانتے تو بھئی آپ جیسا مرضی جب آپ کا اقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے اپنے لباس کے بارے میں تو جو مرضی پہن لو پھر آپ یہ تو ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں اپنے عمال کا حساب دینا ہے تو ہمیں لباس میں ان پابندیوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو پابندی اللہ اس کے رسول نے لگائی ہیں اب دیکھو مرد کے لیے ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ انسان کمیس پہنے میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ نے پابندی لگا دی مرد بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک اس جگہ کو چھپانا پڑے گا آپ کو یہ اللہ میں نے پابندی لگائی نا گورے تو نیکر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں بڑے لوگوں میں بھی دیکھا ہے جو بڑا موڈرن قسم کے ہوتے ہیں چڑی بٹی میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں کہہ رہے گرمی لگ رہی ہے کیا ہے یہ ٹینشن مینشن ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کو آخرت میں جواب نہیں دینا ہم نے جواب دینا ہے تو ہمیں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جدنی بھی گرمی لگے ناف سے لے کے آپ گھٹنے تک کا ایریا آپ کو چھپانا ضروری ہے تو اسی طرح عورت پہ بھی اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں لباس کے بارے میں تو عورت کو بھی ان پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہوگے